دعائے کمیل مانگتا ہوں واسطہ دے کر تیری عزت کا جس کے سامنے ہرگس ٹھہرتی ہی نہیں ہے کوئی شئے اور مانگتا ہوں تیری اس عظمت کا دے کر واسطہ جس سے نظر آتی ہے پر ہر شئے الہی مانگتا ہوں تجھ سے دے کر واسطہ میں تیری ایسی سلطنت کا جو کہ ہے چھائی ہوئی ہر شئے پہ اور میں مانگتا ہوں واسطہ دے کر تیری اس ذات کا باقی رہے گی جو ہر ایک شئے کے فنا ہونے کے بعد اور مانگتا ہوں تیرے ناموں کے ذریعے میں کہ جن سے پر ہے ہر شئے مانگتا ہوں تجھ سے دے کر واسطہ اس علم کا جس نے ہر ایک شئے کا احاطہ کر رکھا ہے مانگتا ہوں تجھ سے تیری ذات کے اس نور کا میں واسطہ دے کر کہ روشن جس سے ہے ہر شئے اے نور اے پاک و پاکیزہ اے ہر اول سے پہلے اور سارے آخروں سے آخری تو بخش دے میرے گناہوں کو جو پردہ فاش کرتے ہیں میرا اور بخش دے ایسے گناہوں کو جو باعث ہیں عذاب سخت کے اور بخش دے ان سب گناہوں کو میرے جو نعمتوں کو ہیں بدل دیتے الہی بخش دے ان سب گناہوں کو میرے جو روک دیتے ہیں دعاوں کو اثر سے بخش دے ان سب گناہوں کو میرے ہونے نہیں دیتے کبھی پورا جو امیدوں کو ان سارے گناہوں کو تو میرے بخش دے جن کے سبب نازل بلائیں مجھ پہ ہوتی ہیں الہی بخش دے میرے تمام ایسے گناہوں کو جو میں نے کیے ہیں اور معاف ایسی خطاؤں کو بھی کر دے مجھ سے سرزد ہو گئی ہیں جو الہی میں تقرب چاہتا ہوں تیرا تیرے ذکر سے اور میں سفارش اپنی تیری ذات ہی سے چاہتا ہوں اور تیرے جود و کرم ہی کے سہارے چاہتا ہوں میں کہ تُو مجھ کو عطا کر خاص اپنا قرب دے توفیق مجھ کو نعمتوں کے شکر کی اور میرے دل میں ڈال دے تُو یاد اپنی اے خدا تجھ سے سوال ایسے میں کرتا ہوں کہ جیسے گڑ گڑا کر انکسار اور خوف سے روتے ہوئے بندے ہیں کرتے چشم پوشی کر خطاؤں سے میری تُو اور مجھ پر رحم فرما اپنی قسمت پر رہوں راضی کروں اس پر قناعت اور آؤں پیش بندوں سے تیرے میں آجزی کے ساتھ رب العالمی تجھ سے سوال ایسے میں کرتا ہوں کہ جیسے کوئی فاقہ کش مصیبت میں کرے حاجت بیان تجھ سے جسے پانے کی خواہش ہو بہت تیرے خزانے سے الہی ہے قوی تیری دلیل اور تیرا رتبہ ہے بلند اور کچھ سمجھ میں آ نہیں سکتی تیری تدبیر تیرا حکم ظاہر اور تیرا قہر غالب ہے سبی پل اور روان ہے تیری قدرت کا نظام اور بھاگنا ممکن نہیں تیری حکومت سے الہی میں نہیں پاتا سوا تیرے کسی کو بھی گناہوں کو جو بخشے پردہ پوشی جو کرے آمالِ بد کی اور نیکی سے بدل دے جو برائی کو الہی جس تیرے کوئی نہیں معبود تُو ہے پاک اور تعریف میں تیری ہی کرتا ہوں کیا ہے ظلم اپنی ذات پر میں نے اور اپنے جہل کے باعث ہوا ہوں میں بہت بے خوف رب العالمی چونکہ صدا مجھ پر کیا احسان تُو نے اور تیری یاد میرے دل میں بیٹھی ہے تو اس سے مطمئن ہوں میں خدایہ میرے مولا پردہ پوشی کی ہے کتنی تُو نے میری ہر برائی کی بلاؤں کو ہٹالا اور بچایا ہے خطاؤں سے کیا ہے دور مجھ سے کتنی تکلیفوں کو اور لوگوں میں کتنی خوبیوں کو عام کر ڈالا ہے میری تُو نے جن کے میں نہ لائے تھا خدایہ آزمائش بڑھ گئی ہے اور بدحالی بھی میری بڑھ گئی ہے حد سے نیک آمال میرے کم ہیں تکلیفوں نے واماندہ کیا ہے اور امیدوں کی کسرت نے مجھے ہے باز رکھا فائدے سے اہلِ دنیا نے دیا مجھ کو فریب اور نفس نے اپنی خیانت سے مجھے دھوکہ دیا اے میرے آقا تیری عزت کا میں دے کر واسطہ تجھ سے یہ کرتا ہوں گزارش میرے باد آمال مت روکیں دعاوں کو میری تجھ تک پہنچنے سے کبھی اور میرے جن پوشیدہ رازوں سے تو واقف ہے مجھے رسوہ نہ کر لوگوں میں ان کو کر کے ظاہر اپنی غفلت اور جہالت اور نیکی کی طرف کم رغبتی اور خواہشوں کی کسرتیں بے جا کے باعث میں نے جو چھپ کر کیے آمال بد مجھ کو سزا دینے میں ان کی تو نہ جلدی کر خدایا واسطہ تجھ کو تیری عزت کا مجھ پر مہربان ہر حال میں رہ اور اپنی شان رحمت کو دکھا اے میرے مولا اے میرے معبود میرے رب سوا تیرے ہے میرا کون جس سے میں کہوں اپنی مصیبت دور کرنے اور اپنے حال بد پر غور کرنے کے لیے اے میرے مولا اے میرے معبود تو نے حکم جو جاری کیا میرے لیے میں نے نہ اس کی پاسداری کی میرے دشمن نے میری خواہشات نفس کو میری نظر میں زیب و زینت دی تو گویا اس نے ایک دھوکہ دیا اور وقت نے بھی سات دشمن کا دیا اور یوں مقرر کی ہوئی تیری حدوں سے اور جاری حکم سے تیرے تجاوز کر گیا میں اور کیا میں نے خلاف احکام کے تیرے بہر صورت میرے ذمہ بجا لانا ہے تیری حمد اور جس عمر میں ہو فیصلہ جاری تیرا میرے خلاف اس میں کوئی حجت نہیں میری تیرا حکم اور تیری ہر آزمائش مجھ پہ ہے لازم الہی اپنی کوتاہی اور اپنے نفس پر جو ظلم خود دھایا ہے میں نے معذرت کرتا ہوں اس پر اور نادم ہوں نہایت گڑ گڑا کر آجزی کے ساتھ میں اقرار کرتا ہوں گناہوں کا اور ان کے دور ہونے کے یقین کے ساتھ بخشش کے لیے حاضر ہوں تیری بارگاہ میں اور جو کچھ ہو گیا مجھ سے نہ پاتا ہوں مفر اس سے کہیں میں اور نہ رونے کی جگہ کوئی کہ میں حال زبون اپنا کروں جا کر وہاں ظاہر سواء اس کے کہ میرا عذر تو کر لے قبول اور داخل رحمت کرے مجھ کو الہی کر قبول اب عذر میرا اور میری تکلیف کی شدت پہ اپنا رحم کر اور دور کر دے میری ہر سختی اے رب میرے بدن کی ناتوانی جلد کی ناتاقتی اور ہڈیوں کی لاغری پر رحم فرما اے خدا تو نے مجھے پیدا کیا ایک نام بخشا اور میری پرورش بھی کی میرے حق میں بھلائی کی اور اسباب غزا سے بھی نوازا تو نے جیسے ابتدا کی تھی کرم کی اور ہمیشہ میرے حق میں کی بھلائی ویسے ہی رکھ برقرار اے میرے معبود اور میرے سردار اور پروردگار اقرار ہے مجھ کو تیری توحید کا سرشار ہے تیری محبت سے میرا دل اور زباں میری رواں ہے یاد میں تیری میرے دل میں بندھی ہے تیری الفت کی گراہ میں مطرف اپنے گناہوں کا ہوں سچے دل سے اور میں آجزی سے ہوں دعا گو بھی تو اس کے بعد کیا چاہے گا تُو مجھ کو عذاب نار میں دیکھے نہیں ایسا تو ہو سکتا نہیں تیرے کرم کی شان اس سے ہے کہیں بڑھ کر کہ تُو برباد کر دے اس کو جس کو تُو نے خود پالا ہو یا اس کو تُو کر دے دور جس کو خود عطا تُو نے کیا ہو قرب یا اس کو نکالے جس کو تُو نے خود پناہ دی ہو یا پھر اس کو بلاؤں کے حوالے تُو کرے جس کی کفایت تُو نے خود کی ہو اور اس پر رحم فرمایا ہو اے آقا میرے معبود اور مولا نہیں آتی سمجھ میں بات یہ میری کبھی ہرگز کہ تُو نار جہنم کو مسلط ایسے چہروں پر کرے گا جو تیری درگاہ پرعظمت میں سجدہ کر چکے ہوں اور جلا دالے گا آتش میں بھلا ایسی زبانوں کو تیری توحید کی سچائی کے بارے میں جو گویا رہی ہوں اور تیرے شکر میں مدھت تیری جو کر چکی ہوں اور کیا تُو ان دلوں کو آگ میں ڈالے گا حق کو جان کر معبود ہونے کا تیرے ہیں کر چکے جو اعتراف اور ان ضمیروں کو جلائے گا تُو دوزف میں ہوئے جو پست تیری بارگاہ میں علم پاکل اور جلائے گا بھلا ان دست و پاکو جو اطاعت میں تیری مشغول اور کوشہ رہے ہوں تیری بخشش کی طلب میں تیرے بارے میں نہ ہے ایسا گمہ ہم کو نہ ہے ایسی خبر ہم کو اے رب یہ میری کمزوری بخوبی جانتا ہے تو کہ دنیا کی ذرا سی آزمائش اور چھوٹی چھوٹی تکلیفیں گزرتی رہتی ہیں جو اہل دنیا پر انہیں میں سہ نہیں سکتا کبھی چاہے وہ کچھ مدت کی خاطر ہوں بھلا پھر آخرت کی آزمائش اور وہاں کی سخت تکلیفیں میں کیسے سہ سکوں گا جبکہ مدت بھی طویل اور دائمی ہوگی وہاں ان کی اور اس میں جو بھی پھس جائیں گے ان کی سختیوں میں کی نہ جائے گی کوئی تخفیف کیونکہ یہ عذاب سخت ہوگا تیرے بدلہ لینے اور غصے کے باعث اور تیرے غصے کو ہرگز سہ نہیں سکتے زمین و آسمان بھی میرے مولا پھر بھلا کیا کیفیت ہوگی میری حالانکہ میں تیرا ہوں ایک کمزور و مسکین و زلیل اور آجز و ناچیز بندہ اے میرے معبود میرے رب میرے والی میرے مولا میں کس کس بات کا شکبہ کروں اور روں چلاؤں تیرے آگے عذاب سخت یا طول بلا کا اور عذاب سخت کے جو مستحق دشمن ہیں تیرے تو نے گر مجھ کو بھی ان کے ساتھ شامل کر دیا اور دوستوں اور چاہنے والوں سے اپنے دور مجھ کو کر دیا تو اے میرے معبود میرے آقا و مولا میرے رب اختیار کل تجھے حاصل ہے اے رب میں عذاب سخت پر تو سبر کرلوں گا مگر تیری جدائی پر کروں گا سبر میں کیسے میں سہلوں گا تیری آتش کی حدت کو مگر کیسے سہوں گا میں تیری چشم کرامت کے بدل جانے کو کیسے رہ سکوں گا آتش دوزخ میں جبکہ مغفرک کی ہے مجھے امید میرے آقا و مولا قسم ہے تیری عزت کی دیا گر اختیار اہل جہنم میں مجھے کچھ بولنے کا تونے میں چیخوں گا لے کر نام تیرا جس طرح ہیں چیختے امید وار اور میں کروں گا آہو نالا جیسے فریادی ہیں کرتے اور روں گا میں ایسے تیری رحمت کی جدائی میں کہ جیسے نا امیدی میں کوئی روئے پھکاروں گا تجھے میں بار بار اے مومنوں کے دوست اے امید گاہِ عارفان فریاد رس فریادیوں کے صادقوں کے اے دلی ساتھی کہاں ہے تُو تمام عالم کے اے معبود تیری ذاتِ اقدس ہے منزہ میں تیری ہی حمد کرتا ہوں بھلا یہ بات آتی ہے سمجھ میں بھی کہ اے اللہ سنے ایک بندہِ تابع کی تُو آواز کو جو جرم کی پاداش میں ہو قید اور اپنے گناہوں کی سزا میں چکھ رہا ہو ایک عذابِ سخت اور محبوس ہو اپنی خطاؤں کے سبب وہ رو رہا ہے سامنے تیرے تیری رحمت کی ہے امید اس کو اور تیری توہید کو وہ مانتا ہے وہ ربوبیت کا تیری واسطہ دیتا ہے تجھ کو پھر بھلا کیسے رہے گا وہ عذابِ سخت میں جبکہ اسے ہے آس تیرے حلم رافت کی بھلا تکلیف پہنچائے گی کیسے آتشِ دوزف اسے جبکہ اسے امید ہے تیرے کرم اور فضل و رحمت کی اور اس کی سنڈہا ہے خود بھی تو آواز اس کو دیکھتا ہے تو بھلا شورِ جہنم کیا ستائے گا اسے جبکہ تو کمزوری سے اس کی باخبر ہے وہ بھلا دوزخ کے طبقوں میں رہے گا کیوں پریشان جبکہ سچائی سے اس کی تو ہے واقف اور جہنم کے فرشتے کیسے جھڑکیں گے اسے جبکہ وہ دیتا ہے صدائیں تجھ کو اے رب کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنی رہائی کے لیے امید تیرے فضل کی رکھے اور اس کو تو پڑا رہنے دے دوزخ میں نہیں ممکن نہیں ایسا نہ ایسا کچھ گماں ہے تیرے بارے میں نہ تیرے فضل کی ہے ایسی صورت اور نہ احسان و کرم تیرا رہا ہے ماننے والوں پہ اپنے یوں مجھے پورا یقین ہے منکروں کو گر عذاب سخت دینے کا کیا ہوتا نہ سادر حکم تونے اور کیا ہوتا نہ اپنے دشمنوں کو گر سزا دینے کا آخر فیصلہ تونے تو بلکل سرد اور آرام دے نار جہنم کو تکر دیتا ہمیشہ کے لیے اور یوں دیا جاتا نہ ہرگز پھر کسی کو بھی ٹھکانہ آگ میں لیکن قسم کھائی ہے خود تونے ہی اپنے پاک ناموں کی کہ تو دوزخ کو بھر دے گا سبھی انکار کرنے والے جنوں اور انسانوں سے اور ان کو ہمیشہ کے لیے تو ڈال دے گا اس میں جو تیرے مخالف ہیں بڑی تعریف کے لائق ہے تو اے رب تو یہ فرما چکا ہے ازرہ لطف و کرم پہلے ہی ایسا شخص جو مومن ہو فاسق کے برابر ہو نہیں سکتا میرے معبود اے سردار میرے واسطہ دے کر تیری قدرت کا تجھ کو اور دے کر واسطہ اس فیصلے کا تُو نے جو ارشاد فرمایا ہے اور اس کو کیا ہے جاری اور نافذ بڑی سختی سے میں اس شب اور اس ساتھ میں تجھ سے ارز کرتا ہوں کہ سارے بخش دے وہ جرم جو میں نے کیے اور جو گناہ مجھ سے ہوئے سرزد جو بادامال اپنے جہل کے باعث کیے میں نے چھپا کر یا کیے ظاہر اور ایسی ہر برائی کو کہ لکھنے کا جسے تُو نے کرامن کاتبین کو حکم دے رکھا ہے اور ہر فیل کی میرے ہے نگرانی سپردن کے اور ایک ایک عزب کو میرے مقرر ہے کیا تُو نے گواہی کے لیے اس کے علاوہ خود بھی تُو سب سے بڑا شاہد ہے تُو شاہد ہے ان چیزوں کا بھی جو سب کی نظروں سے ہیں مقفی حالانکہ تُو اپنی رحمت سے چھپاتا رہتا ہے ان کو اور اپنے فضل سے کرتا ہے سب کی پردہ پوشی تُو میں تُجھ سے ارز کرتا ہوں کہ تُو نازل کرے جو خیر و خوبی اور اپنے فضل سے احسان جو فرمائے ہر ایک نیکی کرے جو عام ہر روزی جو پھیلائے خطا پوشی ہو کوئی یا گناہوں کی معافی ہو تو ان سب میں میرا بھی حصہ وافر مقرر کر اے رب اے رب اے رب اے میرے معبود آقا و مولا اے میری جان کے مالک جس کے ہاتھ میں تقدیر ہے میری مفلسی اور میری مسکینے سے واقف اور میرے فقر و فاقہ اور میری بے کسی سے باخبر اے رب اے رب میرے تجھ کو تیرے حق تیری قدوسی تیرے عصاف اور اسماع کی عظمت کا میں دے کر واسطہ یہ ارز کرتا ہوں کہ اپنے ذکر سے معمور کر دندات میرے اور مسلسل مجھ کو اپنی بارگاہ میں رکھ قبول عمال کر میرے کہ یہ عمال اور عزقار میرا ورد ہو جائیں اور اے مالک ہمیشہ میں رہوں تیری ہی خدمت میں میرے آقا تجھی پر ہے میرا تکیہ اور اپنے حال کا شکوہ بھی میں کرتا ہوں بس تجھ سے اے رب اے رب اے رب تو میرے دست و پاک کو اپنی خدمت کے لئے مضبوط کر اور ایک عظیمت دے میرے دل کو مجھے توفیق دے ڈرتا رہوں ہر دم میں تجھ سے اور صدا خدمت میں تیری میں رہوں مشغول حتیٰ کہ میں تیری بارگاہ میں تیز اور جو ہوں تیرے نزدیک خاص الخاص تیرے فضل ہی سے مرتبہ حاصل یہ ہوتا ہے عطا کر مجھ کو اپنے خاص تو جود و کرم سے اور مجھ پر مہربانی کر اور اپنی خاص رحمت سے حفاظت کر میری اور یاد میں اپنی روان میری زبان کو رکھ تو اور دل میں میرے کر جاگزیں اپنی محبت اور دعاوں کو میری مقبول کر پوری طرح احسان کر مجھ پر برائی دور کر مجھ سے خطائیں بخش دے میری کہ تو نے فرض کی ہے اپنے بندوں پر عبادت اور دیا ہے حکم یہ ان کو کہ وہ مانگیں فقط تجھ سے دعا اور پھر قبولیت کی بھی دی ہے زمانت تُو نے اے معبود اپنا رخ تیری جانب میں کرتا ہوں تیرے ہی سامنے میں ہاتھ پھیلاتا ہوں تجھ کو واسطہ ہے تیری عزت کا دعا یہ کر قبول اور عارض برلا میری ہرگز نہ کر مایوس اپنے فضل سے مجھ کو ہیں جن نو انس میں سے جو میرے دشمن مجھے شر سے بچا ان کے اے سب سے جلد راضی ہونے والے بخش دے اس کو دعا کے جو سوا رکھتا نہیں کچھ تُو جو چاہے کر گزرتا ہے اے جس کا نام ہر غم کی دوا ہے ذکر ہر دکھ کی شفا ہے اور اطاعت ہے غنا تُو رحم فرما اس پہ سرمایہ ہے جس کا صرف امید اور جس کا ہے ہتھیار بس رونا اے پورا کرنے والے نعمتوں کو دور کرنے والے ساری سختیوں کو تیرگی میں ڈرنے والوں کے لیے اے روشنی جس کو نہیں تعلیم دی جاتی کوئی تُو ایسا عالم ہے محمد اور ان کی آل پر تُو بھیج رحمت اور میرے حق میں بھوکر جو ہے تیری شان کے شایع الہی تیرے پیغمبر اور ان کی آل میں سے صاحب برکت آئی ماں ہیں جو ان پر بھیج رحمت اور سلام ایسا کہ جیسے بھیجنے کا حق ہے موسیقی